بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ہماری آج کی ویڈیو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے وظیفے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ المدد پر ہے اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس پر اعتراض کرنے والے کیا اعتراض کرتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے ناظرین اگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وظیفے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ المدد کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا فرمائیں اور یہ وظیفہ گزشتہ تقریباً کئی صدیوں سے مشایخ اور علماء کرام کے ہاں پڑھا جا رہا ہے مگر دور حاضر میں کچھ لوگ اس وظیفے پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ غوث عاظم سے کچھ مانگنا یا مدد طلب کرنا یہ شرک ہے یا غلط ہے تو آئیے پہلے اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمیز سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی مومنٹ سے کچھ مانگنا یا مدد طلب کرنا شرک ہے یا غلط ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانوں سے مدد طلب کرنے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں تو ہواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروں کاروں سے مدد طلب کر رہے ہیں دیکھیں اگر انسان سے مدد طلب کرنا واقعی شرک ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے شرک کیا ماذا اللہ سوچنے والی بات ہے نا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرکیا کلمات اپنے قرآن پاک میں کیوں منتقل فرمائے اگر یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالی ان الفاظ کو قرآن مجید فرقان حمید میں نا نازل فرماتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اور بھی کئی جگہ پر قرآن مجید میں مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر جب آپ کو کبھی بھی ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں سیدھا اللہ سے رجوع کیا کرے نا کہ اے اللہ مجھے شفاہ اتا فرما بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی شفاہ دینے والی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی شفاہ دینے والا نہیں ہے لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں ایک ڈاکٹر جو ہے وسیلہ بنتا ہے آپ کے علاج معالجے گا اور اللہ تعالی شفاہ اتا فرماتا ہے تو بالکل اسی طرح اگر آپ بھی کسی ولی اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس اپنے کامل ولی اللہ کے صدقے ہمیں اتا فرما تو اللہ رب العزت اتا فرماتا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں اس وظیفے کی برکت کی طرف اور اس کے طریقہ کار کی طرف ناظرین گرامی اس وظیفے کی فضیلت اور برکات کی طرف اگر دیکھیں تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس وظیفے شیعن للہ المدد کی تعاید فرماتے ہوئے اس کے برکات میں لکھتے ہیں کہ جو شخص مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت دور ہوگی اور جو غم اور عذیت کی شدت میں میرا نام لے اور مجھے پکارے تو اس سے شدت اور سختی دور ہو جائے گی اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کسی حاجت کے لیے حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ پیش کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی اور اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو نے اپنی تصانیف میں متعدد مقام پر طالبان مولا کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا کوئی رجت پیش آ جائے اور اس پریشانی کے عالم میں مصیبت زدہ شخص پورے یقین اور اعتماد سے اگر یہ کلمات پڑھے آپ فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے چاند لمحوں میں عذیت زدہ شخص کو مصیبت سے رہائی مل جاتی ہے مزید سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معارفت الہی اور فقر کی غرض سے یہ وظیفہ بقیدگی سے پڑھتا ہے تو اس پر ابتدا اور انتہا کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت معارفت اور ولایت فکر کے کمال پر پہنچتا ہے اسی طرح حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برسغیر میں فقراء حضرات معارفت الہی اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لئے اس وظیفہ کو روزانہ ایک ہزار برطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس وظیفہ کی برکت سے ان پر ابتدا سے انتہا تک کی معارفت آیاں ہو جاتی تھی محترم سامین اگر آپ بھی روحانیت اور معارفت الہی کے متلاشی ہیں تو اس وظیفہ کو اپنی معاملات میں شامل کریں اور برسغیر کے ان فقراء کی طرح آپ بھی اس وظیفے سے اپنا نصیب بدل سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غص پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غص پاک کے صدقے ہماری تمام مشکلات دور فرمائے آمین بجا نبی الامین